کسی بھی دیش یا پردیش کی انتی اور اس کا وکاس وہاں کی شکشہ پر نربھر کرتا ہے اور اس بات پر نربھر کرتا ہے کہ وہاں کی نیواسی کتنے شکشت ہیں لیکن بھارت میں اتراکھن پردیش ایک ایسا پردیش ہے جہاں کی سرکار نے بچوں کو شکشہ دینے والے شکشکوں کی ڈیوٹی کہیں اور ہی لگا دی ہے کہیں ان کی ڈیوٹی بھوک اڑتال پر ہوتی ہے تو کبھی دھرنے پر ہوتی ہے تو کبھی ریلیوں میں ان کا سمیں گزر رہا ہے اور ایک طرف جہاں اتراکھن پردیش کے دور دراز کے چھیتروں میں گریب بچوں کے لیے شکشک نہیں ہے اسکولوں میں وہیں دوسری طرف سرکار نے ان شکشکوں کو پریشان کر رکھا ہے اور ان کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے آئیے دیکھ لیتے ہیں کیا کیا خبریں ہیں اتراکھن کے شکشہ جگت سے اور بات کریں گے اسی طرح لوگ سیوہ آیوگ نے بھی اپنا جو بھرتی کیلنڈر ہے وہ جاری کر دیا ہے کب کب اس میں آپ کی ویکنسیز آنے والی ہیں کب 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 ان کا اگزام ہوگا ساری باتیں ہم کریں گے اس ویڈیو میں آپ کے سامنے جو تصویر ہے وہ انہی چینش شکشکوں کی ہے جن کو نیوکٹی نہیں مل رہی ہے اور یہ تصویر ان کا درد بیان کر رہی ہے آئیے دیکھ لیتے ہیں کیا اخوار نے لکھا ہے اور کیا ان کی مانگ ہیں ایلٹی نیوکٹی سنگھرش سمیتی ردر پریاک کے بینر تلے سبھی سائے قدیہ پک ایلٹی چینش ساتھیوں نے کلیکٹریکٹ میں ایک درسی بھوکڑ تال کی اس موقع پر چینش ابھیرتیوں نے کہا کہ بھرتی ویگیا پنجاری ہونے کے دو سال بعد بھی سرکار کوئی کارروائی نہیں کر رہی ہے جس سے چینش ابھیرتیوں کے سمکھ سنکٹ پیدا ہو گئے ہیں بات دوستو صرف چینش ابھیرتیوں کی نہیں ہے اگر بات یہی تک ہوتی تو کام چل جاتا لیکن پردیش کی شکشہ کی بات ہے پردیش کے جو نو نحال ہیں گریب بچے ہیں پردیش کے جو بیٹا بیٹی ہیں مکہ مندری جی بار بار اپنے بیان میں کہتے ہیں کہ پردیش کے جو چھاتر ہیں وہ ان کے بیٹا بیٹی ہیں لیکن لگتا ہے کہ ان کی کرنی اور کتنی میں بہت زیادہ انتر ہے اور ان کو ان چھاتروں کا درد دکھائی نہیں دیتا جن کے پاس شکشک نہیں ہے اور ان چھکشکوں کا درد دکھائی نہیں دیتا جن کے پاس پڑھانے کے لیے چھاتر نہیں ہے تو اسی طرح کلیکٹریٹ میں زلہ عدی کاری میور دکشت کے مادیم سے مکہ مندری پشکر سنگھ دھامی کو گیاپن دیا گیا اور میں آپ کو بتا دوں کہ صرف ردر پریاغ سے ہی نہیں بلکہ اتراکھن کے پرتک زلے سے گیاپن دیا گیا ہے اور دھرنے پردشن کیے گئے ہیں آئیے دکھاتے ہم کل کی تصویریں اب تصویروں میں دیکھ پائیں گے کہ کس طرح سے شکشک دربدر ٹھوکرے کھا رہے ہیں دھرنے کر رہے ہیں پرتکزن کر رہے ہیں لیکن ان کو کوئی سود لینے کے لیے تیار نہیں ہے بھارت ایک ایسا دیش ہے جہاں پر شکشکوں کو بھگوان کے سمان مانا جاتا ہے لیکن یہاں پر اتراکھن پردیش میں ان لوگوں کی اتنی درگدی کر دی گئی ہے کہ ان کو جگہ جگہ سے بھگا دیا جاتا ہے اگر یہ لوگ پرتکزن کرنا چاہتے ہیں وہاں ان کی کوئی سود لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا یہ گیاپن دیتے ہیں ان کو آشواسن ملتے ہیں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جگہ جگہ پردیش کے جو اتھیورٹیز ہیں جو ڈیم ہیں ایس ڈیم ہیں یا جتنے بھی کاریارلے ہیں شکشاہ و بھاکسترلیٹڈ ہر جگہ انہوں نے گیاپن دیئے ہیں دھر نے دیئے ہیں ہر جگہ سے ایک ایول آشواسن ان کو مل رہا ہے اور خاص بات یہ ہے دوستو کہ اتراخن کے اندر جو ابھی شکشاہ میں ایک بھوچال سا آیا ہوا ہے نوکریوں کے پرتی ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا ہے کانگریس نے جہاں سی بی آئی جانچ کی مانگ کی ہے وہیں آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ کانگریس کے جو یہاں کے اتراخن کے پردیش ادیقش ہیں انہوں نے بھی الٹی نیوکٹی کے لیے راجے سرکار سے گوہار لگائی ہے اپنے لیڈر پیڑ پہ انہوں نے خود لکھ کے سرکار کو دیا ہے کہ الٹی جو بھرتی ہے اس میں کوئی کسی طرح کا فالٹ نہیں ہے کوئی اس میں گڑ بڑی نہیں ہے ان کو نکٹی دیجئے لیکن پتہ نہیں کیوں پھر بھی سرکار ان لوگوں کو نکٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہے وہیں بات کریں گے دوستو کہ لوگ سے وائیوگ یعنی یوکے پی ایسی نے 6427 پدوں پر بھردی کا کیلنڈر جاری کر دیا اب تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ لوگ سے وائیوگ نے 6427 پدوں پر بھردی کا ایک اور کیلنڈر جاری کر دیا ہے آیوگ کے ادھیکش ڈوکٹر راکیش کمار کے انوصار یہ سبھی پرکشہ ورش 2022 اور 2023 کے بیچ آئیوڈٹ کی جائیں گی سوموار کو کیلنڈر جاری کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ 2022 کے شروع میں جاری یوکے ایسے سی کے مکھے وارشک پرکشہ کے کیلنڈر میں 23 پرکشہیں تیئے کی گئی تھی ان میں 18 کو پورا کر لیا گیا ہے باقی 4 کو اسی سال انت تک پورا کر لیا جائے گا ان میں پی سی ایس مکھے پرکشہ 2021 کا آئیوڈن دیناک 12 سے 15 نومبر 2022 کو 22 کے دوران کیا جائے گا اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون کون سی بھرتیاں جن کا کیلنڈر جاری ہوا ہے سب سے پہلے پولیس بھرتی ہے 1521 جس کے پدھ ہیں پولیس ارکشی پی اے سی آئی آر بی اگنی شامک وگیپتی سات اکتوبر کو اور پرکشہ 10 دسمبر 2022 کو اس کی ہو جائے گی یعنی کہ اس کا جو وگیپن آئے گا وہ آپ کا سات اکتوبر کو آ جائے گا اور اس کی جو پرکشہ ہوگی وہ دس دسمبر کو ہو جائے گی راجیسو میں پانچ سو چوون پدھ ہیں وہاں پر آپ کا جو وگیپتی آئے گی وہ دس اکتوبر کو آ جائے گی اور آرٹھ جنوری 2023 کو اس کا اگزام ہو جائے گا اور ون ویبھاگ کی آٹھ سو چورانوے جو پدھ ہیں ان کے لیے 21 اکتوبر کو پرکشہ آ جائے گی آپ کی وگیپتی اور پرکشہ جو آپ کی ہونے والی ہے وہ 22 جنوری 2023 کو ہو جائے گی اسی طرح جو ویبھن ویبھاگ ہیں ان میں 891 پدھ ہیں جس میں سائق لیکھا کار ہے لیکھا پرکشہ ہے ان کی وگیپتی 28 اکتوبر کو آ جائے گی اور 12 جنوری 2023 کو ان کا پیپر ہو جائے گا وہی بات اگر کریں کاراگار ویبھاگ کی تو اس میں 213 پدھ ہیں جو بندی رکشک کے لیے رکھے گئے ہیں ان کا بھی اگزام جلدی ہو جائے گا ویبھن ویبھاگ میں 519 پدھ یہاں پر رکھیں کنشت سائق ہے جن کی وگیپتی جلدی آ جائے گی اور مارچ 2023 میں ان کا اگزام ہو جائے گا کرشی میں پشو پرن وغیرہ کی جو ویکنسیز آئے تھی 463 پدھ تھے ان میں ان کا بھی ویبھاگتی جلدی ہی جاری ہو جائے گی اور 23 اب اپریل 2023 میں اس کا بھی پیپر ہو جائے گا وہی پر پولیس 221 جو پدھ ہیں SI کے اور اگنی شامک کے ان کی بھی لگ بھگ 2023 کے مارچ اپریل کے مہینے میں جو پرکشائیں بچی ہوئی ہیں ان کی شاردک پرکشا وغیرہ ان کا اگزام ہو جائے گا اسی طرح سے اگر ہم بات کریں دوسری پرکشاؤں کی تو ان کے بارے میں بھی کیلنڈر جاری کیا گیا ہے جو ویبھن ویبھاگ 434 ان میں پدھ ہیں تو اس کے لیے بھی ویگیپتی فروری 2023 کے مہینے میں جاری ہو جائے گی اور مئی 2023 میں اس کا جو لوگ کر رہے ہیں اور جو لوگ خام خام ایک بھیڑ اکھٹا ہو کر کے بھرتیوں کو نرست کرانے کی سرکار سے ایک بھیڑ جوٹا رہے ہیں اکھٹا کر رہے ہیں آپ سمجھ لیجئے کہ کچھ لوگ ہیں جو شاید آپ کا استعمال کر رہے ہیں اور آپ کو سیڈی بنا کر اپنے آپ کو کسی راجنیتی کا سطحان پر پہنچانا چاہتے ہیں تو آپ ان کی باتوں کو سمجھ ہی اور ان کی چال کو سمجھ لیجئے ان کے چکر میں نہ پڑ کے آپ اپنی بھرتیوں کی تیاری کیجئے بہتر شاید آپ کے لیے ہی رہے گا باقی آپ جو چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں یہ میرا پرزنل اپنین ہے اور اسی طرح ابھی ابھی بات اٹھی دی کہ جو دروگہ بھرتی 2015 سولہ میں آئی تھی اس کی بھی جانچ ہونے والی ہے لیکن سرکار نے اس جانچ سے پلہ جھاڑ لیا ہے اب دیکھیں دوستو جہاں ثبوت مل رہے ہیں وہاں پہ بھی جانچ نہیں ہو پا رہی ہے لیکن جن بھرتیوں میں کوئی فالٹ ہی نہیں ہے جس طرح الٹی کی بھرتی ہے اس میں کسی طرح کی کوئی دھاندلی کی بات نہیں آئی ہے سرکار ان کو نیوکتی دینے کے لیے تیار نہیں ہے وہی بات اگر کرے ہم تو پھر پرموشن کے لیے الٹی شکشکو کا بھی الٹی میٹم سرکار کو دے دیا گیا ہے اور ان کا جو معاملہ چل رہا ہے وہ پرموشن کو لے کر جو پروقتہ کیڈر ہے اس میں جو پرموشن ہونے ہیں تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں دو سال سے پروقتہ کیڈر میں پرموشن کا انتجار کر رہے ہیں الٹی شکشکو کا گصہ وڑنے لگا سوموار کو الٹی شکشکو نے گاندھی پارک میں دھرنا دیا اور پندرہ دن میں نرنے نہ ہونے پر بیمیادی آندولن شروع کرنے کی چیتاؤنی دی دوسری طرف شکشا ویبھاگ کے ایک ورشت ادھکاری کے انصار سینئرٹی کے بیواد میں کچھ شکشکوں نے ہائی کوٹ میں ریٹر دائر کر دی دوستو یہاں پر دیکھیں اترہ کھڑ میں آخر ہو کیا رہا ہے سرکار کو کیا کوئی اور کام نہیں رہا کہ شکشا ویبھاگ کے جتنے بھی کرم چاری ہیں انہی کو پریشان کرنے میں لگی ہوئی ہے کسی کو نیکٹی نہیں دے رہی ہے کسی کو پرموشن نہیں دے رہی ہے آخر ہو کیا رہا ہے شکشا ویبھاگ یعنی کہ شکشا ویبھاگ ایک ایسے لوگ ہیں ایک ایسی ان کی پوسٹ ہے جس کا آدھر سمان پوری دنیا کرتے ہیں لیکن اترہ کھڑ کی سرکار کو شاید یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے اور سب سے زیادہ پریشان شکشا ویبھاگ کے لوگ ہی ہیں تو دوستو یہی تھی آج کی خبریں اور اسی لئے آپ سے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ شکشا اور جوب کی ساری خبریں پانے کے لیے سبسکرائب کیجئے اس چینل کو اور بن رہی ہے ہمارے ساتھ شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے